یہ مظلوموں کی پارٹی ہے دلیتوں کی پارٹی ہے بے کشوں کی پارٹی ہے بے بسوں کی پارٹی ہے آج اشدتی نویشی صاحب ان لوگوں کی آواز بن چکے ہیں مظلوموں کی آواز ہے دلیتوں کی آواز ہے ہندو مسلم سکھی عیسائی اس سارے لوگوں کی آواز ہے میں کہنا چاہوں گی آپ لوگوں سے کہ اس بار بلکل ہی آپ لوگ ایک مند بنا کر کے آپ لوگ بھی جس طریقے سے اس سارے لوگوں کے لئے بلکل ہی تھی اسی طریقے سے اسی طریقے سے ضرورت ہے آپ لوگوں کو آواز بلند کرنے کی اور اس سارے لوگوں کے ہاتھ پر مضبوط کرنے کی آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا یہ نرسی 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 آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو یہ ظالم سرکار نے صدر میں بے گئے سوچے سمجھے جو پارت کرنے کا کام کیا ان میں آواز بلند کرنے کا صرف اصدود دنوں ایسی صاحب کو ہی طاقت تھا ان کو ہی قوت تھا انہوں نے ہی اپنے آواز کو بلند کیا یہ اینارسی اینارسی سی نرسی اینارسی سی نرسی کیا ہی نہیں تھا یہ برحالی ہندو، مسلم، جس آئی، دلی سارے لوگوں کو پریشانے کا سامنا کرنا پڑتا میرے بھائیو آپ بتائیے سترہ میں جو سہلاب آیا تھا کیا آپ لوگوں کے گھر میں کسی کے پاس کارزاد مکمل ملے گا کیا آپ نانی داری ماتا تیدا سبھی کا کارزاد دکھا سکتے تھے نہیں دکھا سکتے تھے جب نہیں دکھاتے ہیں تو آپ سے بہت بہت بھیمتے کارزاد لے کر کے اس کے بعد ان کا قہودی باریکی سے وہ چانگ بھن کر کے بعد میں آپ کو کہا جاتا کہ جناب آپ کا پروس نہیں ملنا ہے جو آپ یہاں پر رہیں گے آپ کو پروس جگے جانا ہوگا گیٹینسن ٹیمپ میں جانا ہوگا وہی بیٹیس گورنمند کی جو راج چل رہی تھی بیٹیس گورنمند کے زمانے میں جیسے مظلوموں کو ستایا جا رہا تھا وہی وقت آ جاتا اگر اصدتی نویچی صحابت اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے میرے بھائیو یہاں پہ ہندو سماس کے بھی میرے بھائی ہیں آپ لوگ یہ جان لیں کہ ان کی آواز صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ان کی آواز عوام کے لیے ان کی آواز پورے ہندوستان کے لیے اور ہندوستان میں جتنے بھی ناغرک رہتے ہیں ان کے لیے ہیں اس لیے آج جانے چناؤ کا موسم آ گیا ہے چناؤ کا گوڑ آ گیا ہے نہ جانے کب الیکشن کا اعلام ہو جائے گا نہ جانے کب گھوشنا ہو جائے گا اور ضرورت ہے کہ اب اصدتی نویچی صحابت کے ہاتھ کو مربوط کرنے کی ضرورت ہے ان کی آواز کو مربوط کرنے کی ان کا ہاتھ جیسے مضبوط ہوگا جب آپ لوگ یہاں سے ایم ایل ایم تی چن کر کے بھیدیں گے تو ابھی ایم ایل ای چنگی کا وقت ہے آپ لوگ ایم ایل ای چن کر بھیدیں گے تب آپ کی آواز جو ہے سدن میں جیسے اصدتی نویچی صحابت کا ہاتھ دے شیئر کی طرح اسی طریقے سے آپ کے جو رہنما ہیں جنہیں آپ چن کے بھیدیں گے وہ دہاریں گے کیونکہ دو ہمیں آواز ملے گی آپ کو طاقت ملے گی اور یہ جو برحالی ہے اب مرکایا حصہ داری کی ہمارا حصہ چاہیے یہ جو برحالی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کیوں سننے کو مل گا ہے کہ روٹ نہیں تو بھوٹ نہیں واجب کہا انہوں نے غیر واجب نہیں کہا ہے آپ لوگوں کا کہنا بلکل تحیل ہے روٹ نہیں تو بھوٹ نہیں جب آپ روٹ نہیں دیکھتے آپ کو نیتا بنا کر بھیجتا ہوں اپنا قیمتی عورت دے کر کے تو آپ جب روٹ نہیں دیکھتے ہیں جب میرے سب چندک نہیں ہو سکتے میرے علاقے کے بارے میں آپ چندک نہیں کر سکتے تو آپ کو دوبارہ یہ آنے کا کوئی حق نہیں ہے کوئی حق نہیں ہے اس پار میرے بھائیوں میرے ساتھیوں آپ لوگ اس پار اپنے آندر مکمل ارادہ کیجئے کہ ایسے گلاروں کو ایسے چوروں کو لوٹے رو کو آواز ان کے لیے ان کو جو ایسے لوٹے رو کو جواب دینے کی ضرورت ہے کہ جائیے آپ کا پیہار میں آپ کو اچارہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا یہ دلال اب ایلکسان کا دور آگیا ہے تو یہ لے لو وہ لے لو جیسے آپ سبجی لوگ بھیجتے ہیں کچھ ہی طریقے سے آپ سارا جی لوگ گھوستنا کر دیں یہ تو میں نے گھوستنا کر دیا وہ تو گھوستنا کر دیا وہ تو گھوستنا کر دیا پیپروں میں ہمین بڑھنے کی آپ لوگ پڑھنے کی لوگ پڑھنے کی بڑھنے کی افسوس ہوتا ہے میں بھی ایک پٹی میڈی ہوں پڑھا سکتا جنتا سکھون کر کے سکتا کر دیں لیکن آج یہ گھوٹے کی سرکار ہے یہ لوگیری کی سرکار ہے سارے عشقہ مجھے لے بن چکے ہیں بے گر پیتا کا ایک قدم ہلتا نہیں ہے جب آوام جاتی ہے تو انہیں لوٹنے کا کام کر دیں صرف وہ پہچاندے ہیں تو کیوں کو اٹھتے والے کو نیتا کو اگر کوئی چلا گیا میرے جیسا لوگ تو آپ چربا لیجئے میڈم چلی جائیے لیکن جب میری جنتا جاتی ہے اسے اٹھتکار کر کے بھگانے کا کام کر دیں تو یہ یہاں پہ یہاں پہ جب کی حکومت ہے یہ ندیس نمار اب سرساہی بنایا ہے بیہار کو تو اس بار اس کو آواز آواز بھلنگ لڑھ کے انہیں ہٹانے کی ضرورت ہے بٹن دوا کر کے بٹن میں اوپ اوٹ ڈال کر کے انہیں ویسے دلالوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے جو دلال اج پندرہ سال یہاں راز کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے پانگریس ہے یا راجس ہے یہ لوگ بھی مسلمانوں کو یاد کو کو دلیتوں کو اڈنے کاشتوں کو یہ لوگ گوٹ بائنٹ سمجھتے ہیں ہمارے باپ کی زاگیر ہے اور وٹ لے جانے کے بعد انہیں یاد نہیں آتا ہے انہیں لوگوں کا یاد نہیں آتا ہے اس لیے میرے بھائیوں میرے ساتھیوں آپ لوگوں کے بیچ آ کر مجھے اچھا لگا یہ کہ من کر رہا ہے کہ آپ سے بہت دیر پر بات کروں لیکن سفر بہت امہ ہے اور وقت بہت کم ہے شام ہو چکی ہے وہ لوگوں کو اپنے منزل مکشنوط تک بھی پہنچنا ہے اس لیے میں پیسے آپ کو کہوں گی ٹکٹ چاہے جنہیں بھی دلے آپ کی بہن بھی آپ کے سامنے آئی ہیں میں بھی دعوے دار ہوں دعوے دار ہوں ٹکٹ کے لیے آپ لوگوں کی دعا دعا لینے آئی ہوں آپ لوگوں کے دعا کی مطاج ہوں آپ لوگ دعا سے نبالیں گے مگر ایک بات میں چلتے چلتے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ٹکٹ چاہے سیجھے بھی ملے آپ لوگ اپنا اوٹ پتنگ نہیں ڈالیں گے اور اوہرزی صاحب کے ہاتھ کو مدرم کی طرح آپ کے حق اور حق کے لیے لگ رہے ہیں ان کو کوئی اپنا جاتی مفاد نہیں ہے صرف ڈالیتوں کے لیے مسلموں کے لیے انہیں حق جاتلوں کے لیے نندوں کے لیے سبھی جاتلوں کے لیے لگ رہے ہیں سبھی کا حق حق مانگ رہے ہیں ایک مدرم بن چکے ہیں اس مدرم کو سہارہ دے دے کیا آپ لوگوں کا حق ہوتا ہے اگر آپ لوگوں نے حق تلفی کیا تو اللہ تعالیٰ کی ضرور پکڑے جائیں گے اسی کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتی ہوں جاہین جاہ درستانہ ہاتھ اور درستانہ ہاتھ کی جنتہ زندہ بار زندہ بار زندہ بار